موسیقی کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں اے سی ایل سی اہلکار کو سادہ لباس میں چھاپا مہنگا پڑ گیا شہریوں کے مکے لاتے ڈنڈے اور پتھراؤ خوب مار بیٹ کر پولس کے حوالے کر دیا کراچی میں سابق مشیر پٹولیوم ڈاکر آسیم کی پرسنل ایسسٹن نہ پتا ہو گئے محمد شکیل الدین دفتر سے گھر جا رہے ناروال میں پسٹور روڈ پر ٹریفک خادشہ لاہور سے ناروال جاتی بس اُلٹنے سے پندرہ سے زائد افراد زخمی حکومت اسلاحاتی پیکچ پر ڈٹ گئی پاکستان ائر ویس کو پی آئی اے کی زیلی ائر لائن کے طور پر ریجسٹرٹ کر لیا گیا بھارت میں پٹیل کے بعد جات برادری کا حقوق کے لیے احتجاد ریاستہ ریانہ میں کرتیو نابس دہشت کرد معاہدے کی پابندی کریں شام کے صدر بشارل اسد اور اپوزیشن نے جنگ بندی کے لیے مشروع رضا مندی ظاہر تحقیق اور پی ایس ایل کا میلہ جاری اسلام آباد یونائٹڈ نے کراچی کنگز کو شکست دے کر کی ایون سے باہر کر دیا آج پشاور ظلم اور اسلام آباد یونائٹڈ میں مقابدہ ہوگا موسیقی 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 خبروں کے تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بے خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے انتہائی آغاز میں ایک اہم خبر کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں 23 اجلا میں زمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے اس وقت پولنگ جاری ہے اہم اطلاعات آپ تک پہنچ جارے ہیں آپ کو بتائیں کہ 23 اجلا میں زمنی انتخابات کے لیے پولنگ اس وقت جاری ہے آپ کو بتائیں کہ زمنی بلدیاتی انتخابات میں 828 امیدوار مدے مقابل ہوں گے اہم اطلاعات آپ تک پہنچ جارے ہیں پشاور سے یہ خبر ہے جہاں پر 23 اجلا میں زمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ چاری ہے اور زمنی بلدیاتی انتخاب میں 828 امیدواروں میں مقابلہ ہوگا اس حوالے سے مزید اپڈیس کی جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بیوری چیف پشاور عمران آیاز عمران مزید بتائے گا اس پولنگ کے حوالے سے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر آئے ہیں وہ ٹالنے کے لیے جب بلکل چونکہ آج اتوار کا دن ہے اور چھٹی کا دن ہے تو اس حوالے سے جو پولنگ کا عمل ہے ایک تھی یہ کہ صبح نو بجے شروع ہو چکا ہے تو لوگ جو ہے وہ کافی تعداد میں جو پولنگ سٹیشن کا ہے وہ روخ کر رہے ہیں اگر میں پشاور کی بات کروں تو چھے علاقوں میں جو ہے پولنگ کا عمل جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے جن میں بڑا بیر مطنی انیورسٹی کے علاقے شامل ہیں یہ وہ انتخابات تھے جو کہ ملتوی ہو گئے تھے اور باچہ خان انیورسٹی کا واقعہ تیشاہ تھا اس کے بعد یہ الیکشن ملتوی ہو گیا تھا جس کے لیے دوبارہ الیکشن کمیشن نے 21 وروری کا اعلان کیا تھا جو کہ باقعہ طور پر آج یہ الیکشن ہو رہے ہیں ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر میں بتاؤں ان تمام پولنگ سٹیشن کی انتہائی سخت سیکیورٹی کی گئی ہے ان میں چار انتہائی حساس قرار دیا گئے ہیں ان کو جہاں پر پولیس کی باری نفری تحینات کی گئی ہے جہاں پر پولیس کے ساتھ ساتھ جو ایف سی کے الکار ہیں وہ بھی اپنی جوٹی کے فرائصر انجام دیں گے اس کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں سیکیورٹی انتہائی سخت جبکہ دفعہ 144 کا بھی نفاظ کیا گیا ہے جس کے دبل سواری گاری کے کالے شیشے پولنگ سٹیشن کے قریب اصلے کی نمائش اب وانیوں کا شہر میں داخلہ جو ہے یہ ممنوع قرار دیا گیا ہے جی عمران یہ بتایا گا کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ پولنگ سٹیشن کے اندر الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ بہترین انتظامات کیے گئے ہیں جو سمان وغیرہ تھا وہ تمام پولنگ سٹیشن سے ان پر کل ہی سے پہنچا دیا گیا تھا اور کوشش کی گئی تھی کہ جو زمان کی تفصیل ہے اس میں کوئی پتاوٹ نہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختلخواہ میں جو زمین بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اس کے عمل کے لئے جو ہے قریب نگرانی میں الیکشن کمیشن کے افسران پر مشتمل ایک خصوصی منیٹرنگ ٹیمیں بھی تشکین دی گئی ہے جو کہ تمام جو الیکشن کا عمل ہے اس کی منیٹرنگ کرے گی صحیح امران یہ بتائے گا کہ خواتین یہ پولنگ سٹیشن پر آپ کیا سرطحال دیکھ رہے ہیں خواتین آئی ہیں وہ ٹالنے کے لئے چونکہ اتوار کا دن ہے اور چھٹی کا دن ہے جیسے میں نے پہلے بتایا چونکہ خیبر پختلخواہ میں خواتین جو ہیں وہ اتنی تعداد میں پولنگ کے لئے نہیں نکلتی لیکن ابھی جو ہے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خواتین جو ہیں پولنگ سٹیشن پر آنا شروع ہو چکی ہیں اور اپنا وورڈ جیو پول کر رہی ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہوگا امران یہ بتائے گا کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے کیا ذابطہ اخلاق چاری کیا گیا ہے اور کس طرح سے ایک آئی و دو ضوابط کی پابندی کی جا سکتی ہے دیکھیں الیکشن کمیشن نے باقیاد طور پر ایک نوٹفیکیشن جاری کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی وورڈر الیکشن پول کرنے جائے گا وہ اپنے ساتھ موبائل پون اندر لے کے نہیں جائے گا اس کے ساتھ جو میڈیا کی تیمیں ہیں ان کو بھی ضابط اخلاق جاری کیا گیا تھا جس نے ان کو واقعہ طور پر بتایا گیا تھا کہ جن نمائندوں کے ساتھ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ کارڈ ہوں گے صرف وہی الیکشن کمیشن کے جو پولنگ سٹیشن ہے وہ اندر آسکیں گے باقی اس کے علاوہ کوئی میڈیا کے نمائندہ پولنگ سٹیشن کے اندر داخل نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو الیکشن کمیشن جو امیدوار ہیں ان کو جو پولنگ بوٹے ان کو دو سو فٹ کے فاصلے پر جو پولنگ آئے اس سے دور وہ لگائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اثر کی نمائش پر جو ہے کہیں بہت چکیہ امران آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسی حوالے سے مزید بات بھی کریں گے ہمارے ایک اور نمائندہ ادنان شاہد ہمارے ساتھ موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں ادنان مزید اپڈیٹ کیجئے گا اس زمنی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا سر اتحال دیکھ رہے ہیں جبکل خیبر وقت انخواہ کے چوبیس ازلا میں چار ہزار چار سو پینتیس نشستوں پر جو ہے زمنی بلدیاتی انتخابات کا جو مقابلہ ہے وہ جاری ہے پولنگ کا عمل تو اب شروع ہو چکا ہے پولنگ کا عمل صبح نو بجے سے بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جو ہے وہ جاری رہے گا اگر میں آپ کو نشستوں کے حوالے سے بتا دوں تو اس میں دو سو پچپن جو ہے وہ جنرل نشستیں ہیں ایک ہزار ایک سو ستائیس جو ہے وہ خواتین نشستیں ہیں اکیس مزدور کسان کی ہیں جبکہ تئیس جو ہے وہ نوجوان یوت اور تین ہزار پچاس جو ہیں وہ اقلیتوں کی نشستوں کے درمیان میں جو ہے وہ مقابلہ جاری ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو زمنی بلدیاتی انتخابات کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اب اگر ووٹرز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں تو اس میں کل ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ پندرہ لاکھ چار سو اٹھارہ ہیں جن میں جو مرد حضرات ہیں ان میں پینسٹھ لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو اناسی جو ہے وہ مرد حضرات جبکہ جو خواتین ہیں وہ انچاس لاکھ اکتیس ہزار دو سو انچاس جو ہیں وہ خواتین ووٹرز کی تعداد ہے صوبہ بھر میں جو ہے چھبیس ہزار پانچ سو چوراسی جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جس میں جو دو سو اٹھتر ہیں وہ انتہائی حساس جبکہ جو دو سو چوالے سے ان کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے پہلی بار جو ہے تقریباً تین ہزار پانچ سو ساٹھ لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دے رہی ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پولنگ سٹیشنز کے زمنی بلدیاتی انتخابات میں پچاس ہزار سزائے جو بولیس ایل کار ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں پولنگ بوت میں جو بندے جا رہے ہیں ان کی مکمل طور پر تلاشی لے رہے ہیں اور تلاشی لی جانے کے بعد ہی ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جا رہی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کوئی بھی بتا دوں کہ زلی انتظامیہ کی جانب سے تو گزشتہ روز ہی یہ ہدایت جاری کر دی گئی تھی کہ بلدیاتی زمنی بلدیاتی انتخابات میں دوہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی ہے جس میں اسلے کی نمائش کالے شیشو والی گاڑی اور جو بائیک کی ڈبل سواری ہے اس پر مکمل طور پر پابندی آئیت کی گئی ہے جو بھی اس کی خلاف مرضی کرے گا سیکشن ایک سو اٹھاسی کے تحت جو ہے اس کے خلاف قانونی کروائی کرنے کا حکم بھی جانتے ہیں اور پشاور کے بعد اب رکھ کریں گے کوہارٹ کا وہاں کی صورتحال جانتے ہیں اپنے نوائد علیم حیدر سے علیم مزید اپڈیٹ کی جگہ کوہارٹ میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اس زمنی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آج کوہارٹ میں بلدیاتی زمنی الیکشن جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے وہ عمل اس کا یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں گی یونین کونسل اربن شیئے میں زری کونسلر اور یونین کونسلر بہادر کورٹ میں تحسیل کونسلر اور یونین کونسلر شیئل کورٹ میں ویلیج کونسلر کی شیٹوں کو انتخابات ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بلدیاتی زمنی انتخابات جنہیں امیدواروں کے موزائن ہو رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس علاقے میں ایک حلقے میں فودگی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یونین کونسل میں مخالفین میں آپس میں جھگرے کی بینا یہ الیکشن مطلبی کر دیا گیا تھا یہ آج جو الیکشن اس وقت پر زمنی تخابات کے سفلے میں ہونے کو چلا ہے اس حوالے سے میں آپ کو سیکیورٹی کی صورتحال بتا رہا چلوں کہ یونین کونسل شیئر کورٹ یونین کونسل بہادر کورٹ اور اسی طریقے سے یونین کونسل جو جرمہ ہے وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور ڈی پی او سوہیب اشترف نے خود ہی بولنگ سٹیشن کے مختلف مقامات پر جا کر سیکیورٹی کا چائزہ لیا اور اس وقت بھی وہ اپنے ٹیم کے ساتھ مختلف علاوہوں میں درش کر رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو مقابلے کے حوالے سے بدل چاہوں کہ چھے امیدوار مہمان میں ہیں جن میں سے پی ٹی آئی کے جانباز خان آزاد امیدوار جنگیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے شاہد نامود کے مابین کاٹی دار مقابلہ ہے جبکہ یونین کونسل شیئر کورٹ میں ملک عارف علی بنگش اور اکام عباد مقابلہ ہوگا سہی بہت شکریہ علیم حیدر آپ نے کو ہرٹ سے اپٹیٹ کیا اور اب رو کریں گے لوڑ دیر کا جہاں پر ہمارے نمائندے موجودہ رحمت اللہ سواتی وہاں سے لوڑ دیر کی صورتحال جانتے ہیں وہاں پر اندخابات اس وقت جاری ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں رحمت اللہ سواتی بتائے گا لوڑ دیر میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ پولنگ سٹیشنز کے انتر جی ہاں لوڑ دیر میں ابھی اوٹن کے پولنگ شروع چکے ہیں دیر لوڑ میں زمنی بڑھلیات الیکشن شروع چکے ہیں جس کے لیے اندزامین نے تمام طریقہ مکمل کر لیا ہے الیکشن شپاپ اور عامل بنانے کے لیے بائیویس سو کوری سے رکار دیوٹی لگائے گئے ہیں دیر لوڑ میں تین تحسینی چلس اور اٹارہ کونسٹروں کی انتخابات کے لیے انتالیس پولنگ سیشن اور ایک سو پانٹ پولنگ بوت خائم کر گئے ہیں ریلے جیر کے لیے تین تحسینی چلس سلطان خیردرہ تورمنگدرہ اور کوٹیگرام کے لیے چالیز آزار اوٹر اپنے حق رائی استعمال کریں گے الیکشن پرامن کے لیے پولیس الہکاروں کے ڈیوٹی کے ساتھ لیڈی پولیس اور کیو آر اپ کے خصوصی سکوارڈ گش کر رہی ہے جی سہی رحمت اللہ سواتی یہ بھی بتائے گا کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بتائے گا سب صویرے کا وقت ہے لڑ دیر میں لوگ آئے ہیں وہ ڈالنے کے لیے آہاں ڈالنے کے لیے لوگ آئے ہوئے اور الیکشن کے لیے سکورٹی کی مکمل اتظام کیا گیا ہے اور بہت شفاپ طریقے سے ہو رہی ہے سہی بہت شکریہ رحمت اللہ سواتی خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں قائدہ اسپیکس حلاف سید خرشید شاہ کہتے ہیں نیب کی پنچاب میں کاروائیوں پر سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں بدنوان شخص کہیں بھی ہو کاروائی ہونی چاہیے وزرعظم کا اداروں کے خلاف بیان دینا درست نہیں ہے سکھر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے خرشید شاہ نے کہا کہ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے تمام ادارے پارلیمنٹ کو جواب دے ہیں پتھان کورٹ حملے کے معاملات کا علم نہیں پتھان کورٹ کے معاملے پر پارلیمنٹ کو بریف کیا جائے خرشید شاہ نے کہا کہ قانون ملک کے ہوتے ہیں کسی سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں لیکن کسی بھی معاملے پر اقتدار اور آپوزیشن میں ہمارا موقف الگ الگ ہو جاتا ہے ہم نے دوہزار آٹھ میں اقتدار میں آنے کے بعد نیب کو ختم اور احتساب کمیشن بنانے کی بات کی تھی دوہزار آٹھ میں نیب کے لیے بجٹ میں رقم نہیں رکھی تھی نیب کا طریقہ کار ٹھیک کیا جائے کسی ملزم کو دو سال بعد بے گناہ قرار دے دینا ٹھیک نہیں پنجاب میں کاروائیوں پر سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں بدنوان شخص کہیں بھی ہو کاروائی ہونی چاہیے وزیراعظم کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے انہیں چیرمن نیب کے وزیراعظم سے ملاقات کے انکار کا علم نہیں قائدہ حزبیک طلاف نے کہا کہ ہم الین جی کی درامت کے مخالف نہیں اس کو لانے کے طریقہ کار کے خلاف ہیں ہم الین جی کے لیے دو سال سے لڑے ہیں الین جی دنیا میں وافر مقدار میں موجود ہے لیکن حکومت نے ایک ہی ملک سے پندرہ سو میلین کا معاہدہ کیا اگر ہم دیگر ممالک سے بھی اسی سلسلے میں بات کرتے تو یقینی طور پر ہمیں فائدہ ہی ہوتا اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ وزیر سہت کا مہنگی دواد نہ لیں اور سستی دوائیاں خریدنے کا مشورہ ستم زریفی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لیں اس حوالے سے وزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن امران خان کہتے ہیں کہ نون لیگ کو نیب کے پر کاٹنے نہیں دیں گے کپتان نے پکتون خان میں اعتصاب کمیشن کے قانون میں کی جانے والی ترامین کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئے کمیٹی کے سربراہی خود کرنے کا اعلان کر دیا شہواز احمد رپورٹ کریں گے بنی گالہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سربراہ امران خان نے مطلم لیگ نواز کو نیب معاملے پر ٹف ٹائم دینے کا اعلان کیا کہا کہ نون لیگ کی نیب کے خلاف سادشوں کی مضمبت کرتے ہیں نون لیگ والے سن لیں انہیں نیب کے پر کاٹنے نہیں دیں گے یہ جو کرنے جا رہے ہیں ہم نون لیگ کرنے لگی ہیں نیب کے ساتھ ہم کوئی اسیملی میں بھی پیش کرنے لگے ہیں میں اس کی بھی ہم سخت اس کی مخالفت کریں گے کیونکہ ہمارے خیال میں کہ نیب کو ازاد ہونا چاہیے اور غیر جانبدار ہونا چاہیے اور کمٹمنٹ امران خان کی اور پی ٹی آئی کی ازاد اتصاب کے ساتھ ہمیشہ رہے گی ہم اس کے ساتھ پورے کھڑے رہیں گے وقت ان خواہم اتصاب کمیشن کے قانون میں کی جانے والی طرح میم پر نظر سانی کے لیے کپتان نے کمیٹی بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے میں خود ایک کمیٹی اب ہیڈ کر رہا ہوں ایک کمیٹی کا خود میرے نیچے کمیٹی بنے گی جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں ہم اس کمیٹی کے اندر وکیل لے کے آئیں گے تحریک انصاف کے نہیں اچھے ہم وکیلوں کو میں چنوں گا ایکس ججز کو ہم لے کے آئیں گے پولٹیشنز کو لے کے آئیں گے میں اس کمیٹی کو ہیڈ کروں گا کوئی چیز جو پختون خواہ کے اتصاب کے راستے میں آئے گی ازاد اتصاب سیل کے راستے میں آئے گی یہ ہم کمیٹی اس ان امینڈمنٹس کو ریویو کر دیں گے عمران خان نے کہا کہ اتصاب کمیشن مکمل با اختیار اور آزاد ہے کپتان نے دعویٰ کیا کہ اتصاب کمیشن کے مستحفی ہونے والے ڈی جی جنرل ریٹائر حامید نے صوبائی حکومت سے کوئی شکوہ نہیں کیا ان کے نیب سے اختلافات تھے کامیرمنٹ موسم رضا کے ساتھ شہباد احمد سچ نیوز اسلام آباد دوسرے جانے وزیر اطلاعات پر ویز رشید کہتے ہیں نیب چیئرمنٹ نے خود پسلیم کیا کہ ان کے نظام میں کباہتیں موجود ہیں احتصاب کے عمل کو ترقی کے راستے کے رکاوٹ نہیں بننے دیں گے رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے میاں امتحاص علی لاہور میں پروفیسر ڈاکٹر احسن اختر ناز کی یاد میں تازیتی ریفرنس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے کہا پیپلز پارٹی نے بھی نیب کی کاروائیوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور بھی جماعتوں کو نیب کے طریقہ کار پر تحفظات ہیں ان کا مزید کہنا تھا چیرمن نیب نے خود تسلیم کیا ہے کہ ان کے نظام میں کباہتیں موجود ہیں نیب کے چیرمن نے خود تسلیم کیا ہے کہ ان کے نظام میں کچھ کباہتیں موجود ہیں ان کباہتوں کو ختم کرنے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات کرنے ہوں گے وہ ضرور کیے جائیں گے اور اتفاق رائے سے کیے جائیں گے وزیر اطلاعات نے کہا پٹھان کورٹ معاملے پر پاکستان نے اپنا فرض پورا کر دیا اس اقدام سے پاکستان کا دنیا میں قد انچا ہوگا کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ پاکستان کی زمین کو ایسے مقاصد کے لیے استعمال کرے جس سے پاکستان کو نقصان ہو پرویز رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا افواج پاکستان کا کام ہے اور وہ احسن انداز میں پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے پرویز رشید نے مزید کہا پگڑیاں اچھالنے والے عدالت میں مافی مانگ لیتے ہیں کیمرہ میں نمجد علی زہدی کے ساتھ میاں انتیاز علی سچ نیوز لاہور نیب کے خلاف بیان دینے پر وزیراعظم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئے محمود اختر نقوی کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی یہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب آزاد اور خودمختار ادارہ ہے وزیراعظم کے خلاف نیب میں تحقیقات جاری ہیں وزیراعظم نے نیب کو دھمکی دے کر آئین کے آرٹیکل دو سو ستر اے اے کی خلاف ورزی کی ہے درخواست میں عدالت سے استعداد کی گئی ہے کہ عدالت وزیراعظم کو برطرف کرتے ہوئے تمام مرات فوری واپس کرنے کا حکم دے اور وزیراعظم کو آرٹیکل باسٹھ اور ترین سٹھ کے تحت نااہل قرار دیا جائے درخواست میں یہ بھی استعداد کی گئی ہے کہ عدالت ایک سو پچاس میگا کرپشن کیسز کا ریکارڈ طلب کرے اور نیب اور چار اسوبوں کے ڈی جی رینجرز کو کرپٹ افراد کے حلاف کاروائی کا حکم دیا جائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نے اپنے دیگر ممالک کے دوروں کے حوالے سے کبھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جبکہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے اچانک دورہ پر بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور اب تک اس دورے کی تفصیلات کو خفیہ رکھا گیا ہے درخواست میں عدالت سے وزیراعظم کے اب تک ممالک کے دوروں اور ان پر ہونے والے اخراجات کا مکمل ریکارڈ طلب کرنے کی استدا کی گی ہے درخواست میں وزیراعظم نوازشری وزیراعظم شہباز شریف چیئرمن تحریک انصاف عمران خان امیر جماعت اسلامی سراجلک وزارت قانون وزیر داخلہ چودری نصار علی خان اٹورنی جنرل سپیکر قومی اسمبلی چیئرمن سینٹ اور اپوزیشن لیڈر کچی شاہ کو فریق بنایا گیا ہے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری نے مطالبہ کیا ہے کہ قومی دولت لوٹنے والوں کو بے رحمانہ احتساب کیا جائے جاکباباد میں پریس کونفرنس کرتے ہوئے مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کو جو مسائل درپیش ہیں اس کی بنیادی وجہ آئین پر مکمل عمل ترامد نہ ہونا ہے آئین اور قانون بنتے ہیں لیکن ان پر عمل ترامد نہیں ہوتا ہر دس سال بعد مردم شماری اور خانہ شماری آئین کا تقاضہ ہے مگر بیس سال گزرنے کے بعد مردم شماری اور خانہ شماری نہیں ہوئی عام انتخابات زمنی اور بلدیاتی انتخابات ہر صورتحال میں ہوتے ہیں مگر مردم شماری نہیں ہوتی اس میں کون رکاوٹ ہے عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے اور بے رحمانہ ہونا چاہیے جنہوں نے قومی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اور ان کے پیسے قومی اور بیرونی بینکوں میں موجود ہے ان کا کڑا احتساب وقتی آہم ضرورت ہے احتساب ہونا چاہیے اور ہر کسی کا ہونا چاہیے بے رحمانہ ہونا چاہیے جنہوں نے قومی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے پاکستان کے بینکوں میں یا بیرونی دنیا منتقل کی ہے ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے لیکن احتساب غیر جانبدار ہونا چاہیے مولانا حیدری نے کہا کہ گوادر کاشکر روٹ سے ملکی معیشت مضبوط ہوگی اور پاکستان معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا حقوبت میں رہداری منصوبے کے حوالے سے یہ یو آئی کے تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہا نہیں کرائی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس انور زہیر جمالی کہتے ہیں پاکستان بے پنات جانی اور مالی قربانیوں سے وجود میں آیا معاشی ترقی اور انصاف کے وغیر ممکن نہیں اسلام جمہوری پاکستان کے آئین کی روز سے سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ انصاف کرے لیاقت میڈیکل یونیورسٹی میں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس انور زہیر جمالی کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے شعبے سے منسلک لوگ انصاف کی فراہمی کے لیے کوشش کرتے ہیں سپریم کورٹ عوام کی توقعات اور ضروریات پر پورا اترے انہوں نے کہا کہ شہریوں کو بنیادی سہولتیں دینا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے آئین کے تحت ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مبلہ تفریق جرس، ذار، مذہب یا نصی تمام شہریوں بالخصوص جو تو مشتقل یا آزی طور پر معذوری یا بیماری یا بے روزگاری کی وجہ سے روزی کمانے کے قابل نہ ہو جنیار زندگی کو بہتر بناتے ہوئے ان کی بہبور کو بہتر بنائے گی چیف جسٹس انور زہیر جمالی نے مزید کہا کہ طبقے شعبے میں جالسازی کے خاتمے کے لئے قانونسازی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کراچی میں لا تعداد کلینکس اور ڈسپنسریاں جالی ڈاکٹر چلا رہے ہیں گوست ملازمین بغیر کام کیے گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں پھر سے موسمی انہوں داروں جن کا نظم نص کمکمت کی ذمہ داری ہے میں ایک خاصی بڑی تعداد گوست ملازمین کی شورت میں موجود ہے چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ پروفیشنل کیریئر کے آغاز کرنے سے پہلے آئینی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز نے تحصیل پنیالی میں چیک پوسٹ پر حملہ ناکام مناتے ہوئے پانچ دہشتگردوں کو حلاک کر دیا ایک روز قبل اسی علاقے میں دہشتگردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کر کے خاصہ دار فورس کے نو اہلکاروں کو شہید کیا تھا پاک فوج کا ملک دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کے عظم کا ارادہ کیا ہے پاک فوج کے ہر دم تیار جوانوں نے محمد ایجنسی کی تحصیل پنیالی میں چیک پوسٹ پر حملہ ناکام مناتے ہوئے پانچ دہشتگردوں کو حلاک کر دیا حلاک ہونے والے دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ اور بارود بھی برامد ہوا جبکہ فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق حلاک ہونے والے دہشتگرد تقریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہے تھے دہشتگردوں کی لاشیں پولیٹیکل انتظامیہ کے حوالے کر دی گئیں واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی محمد ایجنسی میں دہشتگردوں نے دو مختلف مقامات پر حملہ کر کے خاصدار فورسز کے نو اہلکاروں کو شہید کر دیا تھا اور یہاں ایک بریک لیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے نیوز اپ ڈیٹس سے بنو وکیشن کالیج کے چوکیدار کا دوسرے چوکیدار سے جھگڑا فائرنگ سے ایک چامحک دوسرہ زخمی کراچی ائرپورٹ پر غیر ملکی سبگلر گریفتار ایک کلو کوکین برامت ملزم نے کوکین سے پڑے کیپسول پیٹ پر چھپائے ہو رہے تھے اور خیبر پکتونخواہ کے 23 ازلا میں زمن انتخاب کے لیے پولنگ جاری پولنگ شام پانچ مجھے تک بغیر کسی وقفے کے جانی رہے گی ویلکم بے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں کہ شہر اقتدار کے شہریوں نے چھٹی کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے مختلف ناشتہ پوائنٹ کا رکھ کیا ہے اس وقت ہماری نمائندہ بشرا گل ایک ناشتہ پوائنٹ پر موجود ہے مزید ان سے جان لیتے ہیں بشرا بتائے گا ناشتہ پوائنٹ پر شہریوں کا کتنا رشت دیکھ رہی ہے یہ بلکل آنا ہم آج سنڈے ہے ویکنڈ کا دن ہے شہریوں کی بڑی تعداد نے ناشتے سے لطفندوز ہونے کے لیے مارکیٹ کا رکھ کیا ہے اس سنڈے والے دن نا صرف شہری گھروں میں ناشتے کا احتمام کرتے ہیں بلکہ خصوصی طور پر مارکیٹوں کا بھی رکھ کرتے ہیں اس وقت میں اسلامباد کی ایک مارکیٹ میں موجود ہوں یہاں پر ناشتے کی خصوصی تیاری کی جاری ہے اور شہریوں کی کافی بڑی تعداد نے یہاں پر ناشتے کے لیے رکھ کیا ہے اور کافی لطفندوز ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ شہری مرسہ موجود ہیں جو یہاں پر ناشتہ کرنے ہیں ان سے میں بات کروں گی کہ وہ یہاں پر ناشتہ کر رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے یہاں کا ناشتہ انہیں کیسا لگے جی اسلام علیکم کیا کہیں گے یہاں کا ناشتہ آپ کو کیسا لگے جی ہم ملتان سے سپیشل کراچی کمپنی کے ناشتے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ مطلب ایڈونچر پر رہے ہیں اور ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں کی حلوہ پوری اور یہاں کے پراتھے یہاں کے چھولے اسلامباد تو ڈیفینیٹلی خانو کے لیے آسے بہت مشہور سٹی ہے اور ہم نشتر سے آئے ہوئے ملتان سے ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ناشتہ پوائنٹ پر ایسی سٹنگ ایڈیاز بھی بنائے گئے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں اور ناشتہ انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ ناشتہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ناشتے میں خصوصی طور پر یہاں پہ حلوہ پوری بنائی جاتی ہے آٹے کی پوریاں بنائی جاتی ہے جس میں کو شہری خاصی ان کی توجہ اس طرف ہوتی ہے اور وہ اس ناشتے سے کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں صحیح بشرا یہ بتایا کہ آج کونسی اضافی ڈش ہوتی ہے مینیو میں آج سنڈے سپیشل کے حوالے سے جی بلکل عام روٹین میں بھی ناشتہ بنایا جاتا ہے یہاں پر لیکن سنڈے سپیشل میں خصوصی طور پر تیاری کی جاتی ہے جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہاں پر دیسی گی کا حلوہ آٹے کی پوری اور اس کے علاوہ چینے بھی یہاں پہ بنائی جاتے ہیں اور آٹے کا پورا سپیشلی طور پر یہاں پہ بنایا جاتا ہے اور یہاں پہ یہ سپیشل سنڈے کے لیے تیاری کی جاتی ہے اور سپیشل تیاری میں یہاں پہ جب بات کی گئی یہاں کے مالکان سے تو ان کا یہی کہہنا تھا ہے کہ اس کے تیاری میں خاصا وقت لگتا ہے اور رات سے ہی سنڈے سپیشل ناشتے کے لیے تیاری کی جاتی ہے صحیح بہت شکریہ بشرا گل آپ ایک ناشتہ پوائنٹ پر موجود تھی اور آپ نے اپڈیٹ کیا آپ بھی وہاں پر ناشتہ کریں اور انجوائے کریں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے اس ای سی پی میں نئی ایر لائن کا نام ریجسٹر کر دیا ہے حکومت نے اس ای سی پی میں پاکستان ایرویس نئی ایر لائن کا نام سے ریجسٹر کروا دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا ہیٹ آفیس کراچی میں ہوگا نئی ایر لائن کا زیادہ تر آپریشن رومیسٹک ہوگا جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ایر لائن میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان ایرویس کو ریجسٹر کرانے کا مقصد قومی ایر لائن کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے پاکستان ایرویس سے قومی ایر لائن کی خدمت کے میار میں پہتی آئے کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ایرویس کو پی آئے کی زیلی ایر لائن کے طور پر ریجسٹر کرایا گیا ہے اب آپ کو بتائیں کہ متحدہ قومی مومنٹ کے ذرہ تمام کراچی میں دوسرے روز بھی بھوک ہر تال جاری ہے ایمکیم کے رہنماوں کا کہنا ہے کہ ان کے قائد پر لگائی گئی اس تھارے رائے کی پابندی ختم کی جائے مسید بتائیں گے ایمکیم کے قائد پر لگائی گئی پابندی کے خلاف کراچی پیس کلک پر چار روزہ علامتی بھوک ہر تال کے دوسرے دن بھی ایمکیم کے رہنما اور سینکرو کارکن بھوک ہر تال پر بیٹھے اس موقع پر ایمکیم کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ متحدہ قومی مومنٹ کے قائد کی تحریر تقریر اور تصویر پر آئید پابندی کے خلاف قومی اسیمبلی سباہ اسیمبلی اور سینٹ کے ایوانوں میں آواز اٹھائی ہے اب علامتی بھوک ہر تال کر رہے ہیں اگر پابندی آئید کرنے والوں نے اپنا قبلہ دروست نہیں کیا تو ایسا نہ ہو کہ عوام تادم مرد بھوک ہر تال پر بیٹھ جائیں ایمکیم کے رہنماوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل انیس تقریر تحریر اور اظہار رائے کی آزادی کا حق ہر پاکستانی شہری کو دیتا ہے دوسرے روز کی بھوک ہر تال میں ایمکیم کی رابطہ کمیٹی کیاراکین محمد حسین عارف خان ایڈوکیٹ امین الحق اقبال مقدم شبیر احمد قائم خانی کمال ملک گلفراز خان خٹک عرشد حسن سمیت دیگر رہنما اور کارکران بھی موجود تھے اب آپ کو بتائیں کہ لال مسجد کیس میں سابق صدر پرویز مشرف کے ناقابلے زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں ایڈیشنل سیشن جائج پرویز قاتر نے لال مسجد کیس میں پرویز مشرف کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے سابق صدر کے ناقابلے زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں عدالت نے پرویز مشرف کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر فیصلہ تیرہ فروری کو محفوظ کیا تھا پرویز مشرف نے دوہزار ساتھ میں لال مسجد میں آپریشن کا حکم دیا تھا جس میں غاسی عبد الرشید اور ان کی والدہ سمیت درچنوں طالب علم جہاں بحق ہو گئے تھے بات کریں گے شہر قائد کی آپ کو بتائیں کہ شہر قائد کے پسماندہ علاقے میمن گوٹ میں شہید بینظیر بھٹو بند سینٹر کا افتتا کر دیا گیا ہے شرمینا فاروقی کہتی ہیں یہ سینٹر شہید بینظیر بھٹو کا خواب تھا جو آج پورا ہو گیا مسجد بتائیں گی سابرہ بطول اپنی ریپورٹ میں کراچی کے زلہ ملیر میں بینظیر بھٹو شہید ریہابلیٹیشن اور بند سینٹر کی نام سے دوسرے سرکاری سینٹر کا افتتا کر دیا گیا مشیر برائے سیاحت اور سقافت سن شرمینا فاروقی نے افتتا کیا جبکہ اس موقع پر محکمہ صحت کے افسران عرقین قومی و صوبائی اسمبلی بھی ان کے ہمراہ تھے افتتا کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرمینا فاروقی کا نیپ کے مطالق سوال پر کہنا تھا کہ نیپ ایک احتسابی ادارہ ہے اور وزیراعظم بھی ہمارے موقع سے متفق ہیں تو اگر ہر جگہ سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ حراسہ ہو رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے تو میرا خال ہے کہ اس گاروں کو اپنی درستگی کرنی چاہیے اگر احتساب کا ادارہ ہے تو وہ خود احتساب سے بالاتر نہیں ہے اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور انٹرنل ہی ہونا چاہیے بینظیب ہٹو شہید کے نام سے منصوب ریہابلیٹیشن اور برن سینٹر اس کے متعلق شرمیرا فاروقی نے کہا کہ محترمہ بینظیب ہٹو شہید نے ہمیشہ خود احتساب کے حقوق کے لئے کام کیا اسی لئے اس سینٹر کو ان کے نام سے منصوب کیا ہے جہاں خود احتساب کیا جائے گا میں نے یہ سینٹر کھڑا کیا ہے پروجیکٹ جو ہے یہ بہت میرے دل کے قریب تھا میں چاہتی تھی ایک ریہابلیٹیشن سینٹر بنے جن خود احتساب کیا جاتی ہے جن کو جلا دیا جاتا ہے جن پر تحضاب ٹیک دیا جاتا ہے اس کے حوالے سے کوئی جگہ ہو جہاں وہ آ کے رہ سکیں ایک سال کے عرصے میں تیار کردہ برن سینٹر دس کمروں پر مشتمل ہے جہاں بیک وقت بیس خواتین کا علاج ہو سکے گا جبکہ عملے کی تائناتی کا عمل جون دو ہزار سولہ تک محکمہ صحت کتابوں سے مکمل ہو جائے گا جس کے بعد برن سینٹر میں علاج مالجے کا کام شروع ہو جائے گا بھارت کی مختلف یونیورسٹیز میں کشمیری نوجوانوں کے خلاف بھارتی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ظالمانہ کارروائیاں جا رہی ہیں جبکہ حریت رہنما کہتے ہیں کہ بھارت کشمیری نوجوانوں کے خلاف کارروائیوں سے باز رہے ایسا کرنے سے نقصان بھارت کو ہوگا مودی سرکار نے جہاں کشمیری نوجوانوں کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا ہوا ہے وہاں اب ان کے خلاف مختلف عالمی اداروں میں کارروائیوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے افضل گروہ کے حق میں آواز بلند کرنے والے طلبہ اور اس سازہ کی گرفتاری پر شروع ہونے والی تحریک کو دبانے کیلئے بھارتی پولیس مختلف یونیورسٹیز میں کشمیری نوجوانوں کو چن چن کر تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے جبکہ بعض طلبہ کو تو گرفتار کر کے ان کے خلاف مختمات بنایا جا رہے ہیں کشمیری میڈیا کے مطابق اب تک سینکڑو کشمیری نوجوانوں کو بھارت کی مختلف یونیورسٹیز سے گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ درجنوں تشدد زخمی بھی ہوئے ہیں کشمیری نوجوانوں کے خلاف جاری اس وحشیانہ تشدد پر کشمیری کی عادت سید علی گلانی یاسین ملک میہ وائز عمر فاروق اور دیگر رہنماؤں نے شدید احتجاج کیا ہے پر بھارت کو ایسی کارروائیوں سے باز رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے کشمیری کی عادت کا کہنا ہے کہ بھارت آگ سے کھیل رہا ہے کشمیروں کے خلاف کارروائیاں نفرت کو بھڑکا رہی ہیں جس کا نتیجہ کسی بھی صورت ٹھیک نہیں نکلے گا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مادری زبان کا عالم دن منایا جائے گا ماہرے لسانیات کہتے ہیں زبانوں کی بقاہ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے استعمال کو جاری رکھا جائے مادری زبان انسان کی شناخت ابلاغ تعلیم اور ترقی کا بنیادی ذریعہ ہے لیکن جب زبان ناپید ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مختلف ثقافت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور ان میں شامل مختلف روایات منفرد انداز فکر اور ان کا اظہار بہترین مستقبل کے بیش قیمتی ذرائع بھی ختم ہو جاتے ہیں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی ستائیس زبانیں ایسی ہیں جو آئندہ چند برسوں میں ختم ہو جائیں گی ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 65 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں خیبر پختنخا کے زلہ چترال کو دنیا کا کثیر لسانی خطہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے جہاں 14 زبانیں بولی جاتی ہیں ماہرین لسانیات کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی زبانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں زبانوں کی بقاہ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے استعمال کو جاری رکھا جائے قوام متحدہ کے زیلی ادارے یونائٹڈ نیشنز ایڈوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل ارگنائزیشن حکومت پاکستان صوبائی حکومتوں اور بعض دیگر غیر سرکاری تنظیموں کے اشتراک سے خصوصی واکس سیمیناز کانفرنسز اور دیگر تقاریب کا احتمام کیا جائے گا اس موقع پر اکادمی عدبیات کے زیر احتمام بھی تقریبات منعقد ہوں گی جڑما شہروں میں بارش کے باعث راول ڈیم کی سطح خطرناک حد تک پہنچ گئے جس پر سپل ویس کھول دیا گیا ہے عوام کے بڑی تعداد نظاروں سے محفوظ ہونے پارک روٹ پہنچی تفصیلات بتا رہے ہیں ریحان سید بارش کے باعث راول ڈیم میں پانی کی مقدار بڑھ گئی جس کے باعث دیم کے آٹھوں دروازوں کو سب ساڑھ دس بجی کھول دیا گیا نظاروں سے محضوظ ہونے کے لیے عوام کی بڑی تعداد پارک روٹ پہنچ گئی بہت سارے افراد تو مچھلیاں پکڑتے ہوئے نظر آئے دیم میں پانی کی گنجائی سترہ سو باون فٹ ہے پانی مری اور اطراف کے علاقوں سے دیم تک آتا ہے اس پلویس کھل جانے کے بعد مختلف نالوں سے ہوتا ہوا یہ پانی کو رنگ بجا گرتا ہے بعض نوجوان مچھلی کے ساتھ ساتھ سامپوں کا شکار بھی کر رہے تھے کیمروین رضا حمیدی کے ساتھ ریحان سید سچ نیوز اسلام آباد وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں شہری بغیر عدویات استعمال کیے دیپریشن سمیت مختلف بیماریوں سے کیسے بت سکتے ہیں خلیل احمد راو بتائیں گے اسلام آباد کی مارگلہ کی پہاڑیاں شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں مارگلہ ہیلز پر بنایا گیا ٹریک تھی جہاں پر مرد و خواتین کی بڑی تعداد امراض دیل بلیڈ پریشر اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے بقائدی سے ہائیکنگ کا روک کرتے ہیں اور عدویات کو استعمال کیے بغیر ان پچیدہ بیماریوں سے دور رہنے کے لیے اس سخت ورزش کا سہارہ لیتے ہیں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر فٹ رکھنے کے لیے فیملی اور دوستوں کے ہمراہ ادھر آتے ہیں ہیلیڈی رہنے کے لیے دو آپشنز ہیں ایک یہ ہے کہ آپ ڈاکٹرز کی میڈیسن لیتے رہے اور گھر میں بیٹھے رہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ آؤڈڈورز میں جائیں ایکسرسائز کریں فٹ رہے ہیلیڈی رہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس تازہ اور فریش ہوا میں برید کرتے ہیں آپ کو منٹلی بہت پیسفل فیل کرتے ہیں ایکسرس ایکسپیرینس تھا اس لیے کافی اچھا لگا شروع میں تو بہت مشکل لگا چڑھائی نہیں جا رہا تھا لیکن بابسی بہت اچھی ایکسرسائز فٹ رہنے کے لیے کرتے ہیں تقریباً چار سال سے کر رہے ہیں اور ہمارا دیلی آنا جانا ہے یہاں پر ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے ہمیں منال سے واپس آتے ہیں ایکسر لوگ ٹیک 3 پر باربیکیو اور خانے پینے کا بندوبست کر کے پکنک بھی انجوائے کرتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ روزانہ ہائیکنگ کرنا نہ صرف ڈپریشن بلکہ انسان کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے کیمرمن اتیکو رحمان کے ساتھ خلیل احمد راوز سچ نیوز اسلام آباد لوک ورسہ اسلام آباد میں ملک کی مادری زبانوں کے لیے عدمی میلے کائنکات کیا گیا جس کا حوال بتائیں گے سیرش خان مادری زبانوں کے عالمی دن کی مناسبت سے لوگ فرسہ اسلام آباد اور نیجی فلاہی داروں کے زیر احتمام مادری زبانوں کے دو روزہ عدوی میلے کا انعقاد کیا گیا ہے میلے کی فتحی تقریب میں معروف مصنف نور الحدہ شاہ اور دیکھر مصنفین نے شرکت کی شرکا نے کہا کہ مادری زبانیں ثقافتی شناس کا لازمی جز ہیں ملک میں علاقائی اور مادری زبانیں مناسب اقدامات نہ ہونے کے باعث ادم توجہوں کا شکار ہیں آج کے دور میں زبانیں ہی پہچان ہوتی ہیں اور زبان اور کلچر کو الگ نہیں کیا سکتا اگر زبان مٹ رہی ہے تو وہ کلچر مٹ جائے گا ستر سے زیادہ ہماری زبانیں ہیں تو جب تک ہم یہ مانیں گے نہیں ان کی عزت نہیں کریں گے ان کی پروموشن نہیں کریں گے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ بس اردو انگریزی سے کام چل جاتا ہے پاکستان میں اس طرح کا کام کرنے کی ضرورت ہے جس میں زبانوں کو ہم رسپیکٹ کرنا سکھیں زبانوں کا اعترام کرنا سکھیں اور زبانوں کو سیلیبریٹ کرنا سکھیں شرکان تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مادری زبانیں قوموں کی شناخت اور ترقی کا ذریعہ ہوتی ہیں یہ زبانیں ناپید ہو جائیں تو ثقافت کا خاتمہ ہو جاتا ہے شرکان تقریب کے انقاد کو سراحا تقریب میں مختلف کالیجز کے طلبہ و طالبات نے علاقائی نغموں پر ٹیبلو پیش کیا اور علاقائی زبانوں کی اہمیت کو اجاگر کیا مادری زبانوں کے دو روزہ میلے میں عدب اور ثقافت کے موضوعات پر مباحثے مادری زبانوں کا مشاعرہ مادری زبانوں کی کتابوں کی نمائش اور ان کی رونمائی کی جائے گی جبکہ مختلف زبانوں کے مصنفین کے ساتھ نوجوان نسل کو عدبی نشست کا موقع بھی فراہم کیا جائے گا علاقائی اور مادری زبانیں کسی بھی ثقافت کی خوبصورتی اور اس کی پہچان ہوتی ہیں شرکا کا کہنا ہے کہ ملک میں مادری زبانوں کی ترقی اور ترویج کے لیے ایسی سرگرمیوں کا انقاد نہایت ضروری ہے کیمرمن ارشد حسین ستی کے ساتھ سہرش خان سیش ٹی وی اسلامباد اور کھیلوں کی کہانی انم دورانی کے زبانے کھیل میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان سوپر لیگ کی آپ کا بتائیں گے پاکستان سوپر لیگ کے کالیفائنگ راؤنٹ میں اسلامباد جنائٹیڈ نے کراچی کنگز کو نو وکٹو سے شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا ہے محمد سمی شاندار پاولنگ کے باعث من اوف دی میچ قرار پائے فائنل کے لیے پشاور ظلمے اور اسلامباد جنائٹیڈ آج مددے مقابل ہوں گی دبائی انٹرنیشنل کرکٹ سیڈیم میں کھیلے گئے پاکستان سوپر لیگ کے انتہائی اہم میچ میں کراچی کنگز نے اسلامباد یونٹیڈ کو جیت کے لیے 112 رنز کا حدف دیا جسے اسلامباد نے ایک وکٹ کے نقصان پر بہ آسانی پورا کر لیا دوین سمیت اور شرجیل خان نے اننگز کا آغاز کیا سوہیل خان نے شرجیل خان کو نو رنز پر پویلین بھیج دیا جس کے بعد سمیت نے بریڈ ہیڈن کے ساتھ مل کر سو رنز سے زیادہ کی شراکت قائم کرتے ہوئے ٹیم کو فتح سے ہمکنار کرایا ہیڈن باون جبکہ سمیت پچاس رنز پر ناقابل شکست رہے کراچی کی جانب سے واحد وکٹ سوہیل خان نے حاصل کی اس سے قبل اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان مصباح الحق نے ڈوس جیت کر کراچی کینگز کو بیٹنگ کی دعوت دی تو رکی ویسلز اور سیمنز نے اننگز کا آغاز کیا ویسلز ایک رن بنا کر محمد سمی کی گین پر بولڈ ہو گئے جبکہ تیسرے نمبر پر بیٹنگ کے لیے آنے والے افتخار احمد صرف آٹھ اور کراچی کینگز کے سابق کپتان شویب ملک بغیر کوئی رنز سکور کیے پویلین لوٹ گئے کپتان روی بوپارا اور ریان ٹین نے پانچ بھی وکٹ کے لیے اننچاس رنز کی شراکتداری قائم کی ریان سولہ اور بوپارا سینتیس رنز کے اننگز کھیلنے کے بعد سمی کا نشانہ بنے محمد سمی نے اماد وسیم کو چھے اور اسامہ کو صفر رنز پر پویلین کی راہ دکھائی اسلام آباد یونائٹڈ کے جانب سے محمد سمی نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے چار اور آورز میں آٹھ رنز دیئے اور پانچ وکٹیں حاصل کی بہترین کارکردگی پر انہیں مین آف دی میچ کرا دیا گیا محمد عرفان آدھر رسل اور سیمل بیدری نے ایک ایک وکٹ حاصل کی اسی کے ساتھ بولٹن اپ پر اختتام کو پہنچا ایک بلیک لیں گے اور کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیر لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ موسیقی